بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اب ڈسکس کرتے ہیں این ٹی میں نوز کا ٹاپک میں گرینلومیٹس ڈیزیزز آف نوز تو گرینلومیٹس ڈیزیزز آف نوز ڈسکس کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ گرینلومہ کیا ہوتا ہے تو ہوتا ایسے ہے کہ کوئی بھی ایجنٹ ہے جو انفیکشن کاؤز کر سکتا ہے باڈی کے اندر فور انسٹنس کہ وہ بیکٹیریا ہے یا وہ کچھ فنگس ہے یا وائرس ہے وہ جب باڈی میں انٹر ہوگا تو باڈی کا ایمیون سسٹم جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے اور ایمیون سسٹم ایکٹیویٹ ہو کے particularly mast cells جو ہے نا وہ ایکٹیویٹ ہوں گے اور اگر فور انسٹنس بیکٹیریا ہے تو وہ بیکٹیریا کے اردگرد ایسے ہی کٹھے ہونا شروع ہو جائیں گے اور وہ epitheloid cells میں کنورٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے اب یہ وہ کیوں کر رہے ہیں یہ infection کو اس بیکٹیریا کو contain کرنے کے لئے تاکہ وہ infection نہ cause کرے ٹھیک ہے تو یہ ایمیون سیلز جو ہے نا یہ اس کے اردگرد ایسے ہی کٹھے ہونا شروع ہو جائیں گے تو جیسے یہ epitheloid histiocytes ہیں یا یہ multinucleated giant cells ہیں lymphocytes ہیں یہ سارے immune cells ہیں immune system کے cells ہیں تو یہ اس کے اردگرد ایسے ہی کٹھے ہونا شروع ہو جائیں گے تاکہ اس کو contain کیا جائے سکے infection کو تو ایسی diseases نوز کی جن میں granuloma بنتا ہے وہ ہیں granulomatous diseases تو اس کو ہم تین ٹائلز میں جو ہے divide کرتے ہیں granulomatous diseases کو ایک جو bacterial ہو رہی جان ہے کہ بیکٹیریا کی وجہ سے ہو رہی ہیں یا دوسری جو فنگس کی وجہ سے ہو رہی ہیں تیسری جو unspecific ہیں causes ان کی تو bacterial میں total پانچ طرح کی diseases ہیں جو granuloma cause کر رہی ہیں اس میں rhinocleroma ہے یہ ایک بیکٹیریا ہوتا ہے klepsi alla rhinocleromatis یہ cause کرتی ہے پھر syphilis ہے یہ tryponema pallidum ایک بیکٹیریا ہوتا ہے وہ syphilis cause کرتا ہے پھر tb اور lupus vulgaris جو ہے یہ mycobacterium tuberculosis cause کرتا ہے اور leprosy mycobacterium lepray ایک بیکٹیریا ہے وہ cause کرتا ہے تو یہ جو پانچ diseases ہیں rhinocleroma, syphilis, tb, lupus vulgaris اور leprosy ان سب میں granuloma بان رہا ہوتا ہے اور یہ bacterial origin ہے ان ساروں کا پھر آتی ہیں دوسری ٹائپ کی granulomatous diseases fungal diseases تو fungal diseases میں تین طرح کی diseases ہیں rhinosporodiosis یہ ایک فنگس ہوتی ہے rhinosporodium sebre وہ cause کرتی ہے aspergillus fungus aspergillosis cause کرتی ہے اور mucor fungus ہوتی ہے کہ وہ mucor mycosis cause کرتی ہے تو تین fungal diseases ہیں جن میں granuloma formation ہو رہی ہوتی ہے پھر unspecified etiologies میں آجاتی ہیں کہ vaginers granulomatosis یہ ایک multi-organ disease ہے کافی سارے organs کو effect کر رہی ہوتی ہے جیسے lungs ہیں kidneys ہیں skin ہیں تو اس میں بھی nose میں جو ہے granuloma formation ہو سکتی ہے اور T-cell lymphoma اور پھر تیسے sarcoidosis تو یہ ان تین diseases میں بھی granulomas بنیں گے تو یہ تھا general overview granulomatous diseases of nose کا اب اگلی ویڈیو سے اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں کہ bacterial اور فنگل جو infections ہیں جن میں granuloma بن رہے ہیں ڈسکس کرتے ہیں ڈسکس کرتے ہیں